کل میں ایک بڑی خوبصورت بات کہیں سن رہی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مدینہ جا کر ہمارا دل وہاں پیسہ لگتا ہے کہ رکھ سا گیا ہے جڑ سا گیا ہے اور واپس آنے کو دل نہیں چاہتا تو کسی نے فرمایا کہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے سمجھایا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مومن کے لیے بہترین توفہ یہ ہوگا کہ جب اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے کر اس کو جنت میں آنے کی تشریف اس کو آنے کی کہیں گے کہ تم آ سکتے ہو کسی بھی دروازے سے داقل ہو سکتے ہو تو وہاں جو اتمنان آپ محسوس کریں گے جو راحت آپ محسوس کریں گے اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے اور یہ جو ہم اتنی مشاکت کرتے ہیں یہ دنیا کی آزمائش سے زندگی کی آزمائش سے گزر رہے ہیں ساری جس جو اس جنت کی ہے تو ہم جیسا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ریاض الجنہ کا جب ذکر ہوتا ہے کہ جنت کا ایک گوشہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ہے تو کہا جاتا ہے کہ دل آپ کا وہاں پہ جا کے جڑ جاتا ہے اور واپس آنے کو آپ کا دل نہیں چاہتا ہمارے بزرگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو محنت کرنی چاہیے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی تو وہاں پہ خاص دعا سکھائی جاتی ہے اور یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے کہ جیسے آپ انٹر ہوں تو کہتے ہیں یا اللہ جس طرح دنیا میں تو نے مجھے یہ خوش نصیبی دی کہ میں ریاض الجنہ میں انٹر ہوا ہوں اسی طرح مرنے کے بعد بھی ایک دفعہ جنت میں داخل اگر ہم ہو گئے ہیں تو ہمیں دوبارہ بھی آگے بھی جنت میں ہی رکھا جائے تو جیلے اسی بات سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بریک سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ دوست اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہم نعمتوں کا شکر بجال آتے ہیں لیکن مخلص دوست ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ بلیسنگ ہے کیونکہ باقی سارے رشتے تو شاید ہمیں خونی رشتے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں لیکن دوستوں کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ دوستی نبھائے اور جو آپ کو فلا اور بہتری کے راستے کی طرف چلا جائے تو وہ ایسے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے ہمیں جس طرح پتا ہے کہ آخری لمحے جب ہماری جان یا ہماری روح خبز کی جاری ہوگی تو سب چاہتے ہیں کہ ہمارے لبوں پہ قلمہ تیبہ ہو لیکن ہم کیا ہم اپنے دوستوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنے اردگرد نظر دورائیے کہ کون سا وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کے اس آخری لمحے آپ کے پاس کھڑا کلمہ توحید کو دہرا رہا ہوگا اور آپ کے لئے آسانی کر رہا ہوگا تو یہ انتخاب کا ایک مرالہ ہوتا ہے اچھے لوگوں کے لئے بھی علماء اکرام سے اس پر رہنمائی لیتے ہیں کہ دور حاضر میں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یا دوستی اس سے کرو جس سے فائدہ ہو فائنانشل بینیفٹ ہو ساتھ گھومو تو اچھے لگو اور لوگوں میں پہچانے جاؤ کہ اثر و رسوخ والا ہے کیا یہ پہمانہ صحیح ہے یا نہیں آئیے ذرا اس پر گفتگو کرتے ہیں آپ کی کالز بھی اس میں لیں گے سب سے پہلے جی پانل سے انٹرڈیوز کرتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں اللامہ زہر عبدی بھائی بہت بہت شکریہ زہر بھائی آپ کی آمد کا آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا آمیر محمدی بھائی آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ مولانا عمران صاحب ہمائے ساتھ موجود ہیں and last but definitely not the least ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحب ہمائے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے زہر بھائی آپ کی طبعیت ناساس تھی I hope that you are feeling better اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ اتا کرے مجھے بتائیے آج کے موضوع کے اوپر کیسے آغاز کریں گے اچھے دوست کی پہچان کیسے کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ مولاک کائنات کا یہ فرمان ہے کہ آخری زمانے میں دو چیزیں بڑی مشکل سے ملیں گے ایک مخلص دوست اور ایک حلال کمائی حلال ریس تو اس دور میں مخلص دوست کا ڈھوننا واقعی بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہم ہو گئے ہیں مادہ پرست ہم مادی مفاد کو سمجھتے ہیں کہ دوست وہ نہیں ہوتا جو مادی مفاد آپ کے مکمل پورا کر دیں وہ تو اگر آپ چورہ آئے پر کھڑے ہو جائیں تو ویسے بھی آپ کے مادی مفادات پورے ہو جاتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی مشکل وقت میں آپ کی فکر کو سمجھتے ہوئے آپ کے مسائل کو سمجھتے ہوئے آپ کے حلیہ حوصلہ مند ثابت دور آپ کے آگے کھڑا ہو کہ گھورانا نہیں میں ہوں چاہے وہ مادی مدد نہ کر سکے لیکن مورل ہی وہ آ کر آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ واقعی آپ کا دوست ہے جو آپ کو مورل سپورٹ دے رہا ہے اصل دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کا وہ ہم فکر ہے ہم مزاج ہے یہ نہیں کہ آپ تو میں اس مزاج کے زمین پر بھی بیٹھ جائیں اور وہ کہہ کہ نہیں میں تو تخت کے رواب بیٹھوں گا ہی نہیں تو پھر وہ دوستی نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو مالی مسائل ہیں یہ زندگی میں آپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں کبھی آپ بہت صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور کبھی آپ بالکل نیچے بھی آ جاتے ہیں تو دوست وہ نہیں ہے کہ جب تک آپ اوپر مالی پوزیشن میں تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا اور جب آپ خدا نخواستہ کسی مسائل کی وجہ سے نیچے آ گئے تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دوست وہ ہے جو اس مشکل میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو نہ کر سکتا ہوں مالی مدد مورل سپورٹر دے سکتا ہے اور آپ کا خلوص جیسے آپ نے کہا کہ مخلص دوست پانا بہت مشکل ہے لیکن انگریزی میں ایک اسطلاح ہم استعمال کرتے ہیں پیئر پریشر آج کل نوجوانوں کے زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ پیئر پریشر کی وجہ سے کہ کسی برائی میں پہلے ملوث نہیں تھے لیکن برائی اتنی عام ہے اور کیونکہ تمام لوگ کر رہے ہیں جو کمپنی آپ you know the company that you keep is doing it تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاہد جی یہی کول بننے کا صحیح طریقہ ہے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا مثال کے طور پر جو اگر بہت اچھا ہے کوئی شخص پڑھائی میں کولج میں بڑی اچھی پڑھائی کرتا ہے تو بقاعدہ اس کو چھیڑتے ہیں لوگ کہ بھئی تم تو ٹیچرز پیٹھو تمہیں تو بڑا ہی فکر ہے ہم نے اسائنمنٹ نہیں کیا تم بھی ہاتھ کھڑا مت کرنا کہ تم بھی پڑھ کے یا یاد کر کے آئے ہو یا پھر سموکنگ جھوٹ بولنا گھر سے چوری کرنا یہ تمام وہ چیزیں جو اتنی عام رائج ہیں کہ اس کے پیئر پریشر میں پڑھ کے آپ بھی اپنی آدات اور اتوار کو بدل لیتے ہیں امران دائی اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ برائی اچھائی پہ حاوی آ جاتی ہے یعنی اگر برے دوست بنائیں تو وہ اچھے کو بھی خراب کر دیتے ہیں لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ ان کو کیوں نہیں بدل پاتا اپنی صحبت کو اچھائی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ آگے بڑھے گا اگر وہ اچھائی میں مضبوط ہے تو خود بھی اچھا رہے گا دوسروں کو بھی کھینچ لے گا اور دوسرا اگر برائی میں مضبوط ہے تو وہ خود تو برا ہے ہی ہے اس کا بھی بڑھا غر کر دے گا اور انہی دوستوں کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ پشتاوہ انسان جو کرے گا سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے قرآن پاک میں ڈبل حسرت صرف ایک مرتبہ ہی ہے نو مرتبہ کے قریب کہ کافر کہے گا یا لیتانی لمشرک بربی احدا کاش میں مشرک نہ ہوتا یقول الكافر یا لیتانی کنتو ترابا کاش میں مٹی ہوتا لیکن یا ویلتا لیتانی اکٹھے دو مرتبہ حسرت کا لفظ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ ہے اور وہ انہی دوستوں کے متعلق آیا ہے کہ جو بری سنگت کی طرف لے کے جاتے ہیں بری ترتیب میں لے کے جاتے ہیں گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کہ میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا اور رہا معاملہ کے برے دوست کھینچ لیتے ہیں یہ بات غلط ہے انسان کا اپنا ارادہ ہی کمزور ہے کل قیامت کے دن شیطان بھی یہ مقالمہ کرے گا لَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِ مجھے ملامت کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کو ملامت کرو میں کوئی زبردستی تمہیں لے کے آیا تھا تو انسان اندر سے اپنے نفس کا غلام اتنا بن چکا ہے کہ اس میں اتنا کمزور ہے کہ جدھر وہ لے کے جاتا ہے یہ ادھر پیچھے پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے اس کو قرآن نے بڑی مضمت کی ہے اَفَرَائِتَ مَنِتْ تَخَذَا إِلَحَهُ حَوَا اس بندے کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں کیا رہنمائی کرتے ہیں مجھے بتائیے تو صحیح کہ جس نے اپنی خواہشات کو جو دل کرتا ہے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اس لیے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی صحبت کا اچھی سنگت کا انتخاب کریں صحابہ اکرام صحبت سے تو ہی بنے ہیں اس لیے فہماتے ہیں صحبت صالح تورہ صالح کنت صحبت تالح تورہ تالح کنت اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی جہاں دوستوں کا ذکر آتا ہے تو یکا یک ذہن میں خیال پھر دشمنی کا بھی آتا ہے اور قرآن حکیب میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی وہ جن چیزوں کی طرف تمہیں راغب کرتا ہے یقیناً وہ اس کے اندر جیسے عمران بھائی نے کہا ہے کہ ہمارا نفس بھی ذمہ دار ہے ہم خود اپنے ملامت کریں اپنی اصلاح کریں لیکن شیطانی وسوطہ دالنا اپنی جگہ موجود ہے تو کل ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن ہو رہی تھی عمر بھائی یہ سوال آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ جس طرح ہم فکر مند رہتے ہیں کہ دنیا میں صالح عمال کریں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ رو ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ان کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہوں تو مجھے بتائیں شیطان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یعنی قیامت کے روز کیا اس کے لیے تیہ شدہ ہے کہ اس نے جہنم رسید اس کو کیا جائے گا اللہ غفور الرحیم ہے ہمارے لیے جب انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ آخری سانسہ تمہارے پاس استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں شیطان کا کیا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم فرقان حمید نے جس طرح سورہ فرقان کا مولانا صاحب نے ذکر فرمایا پہلے فرمایا کہ انسان اس دن ظالم یعنی جس نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور پھر کہے گا کہ کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا تو بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فلان سے مراد وہی شیطان ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حووہ علیہ السلام کے پاس آ کر بھی جھوٹا ناٹک کیا ڈراما کیا اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں ویل ویشر ہوں اور ہم ان کی ذریعت میں سے ہر ہر مرد و زن کے پاس آ کر یہی ناٹک دوراتا ہے یہی ڈراما کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ اتنا اثر اور رسوخ حاصل کر لیا ہے کہ ہماری رگوں میں دور رہا ہے وسوسے ڈال کر ایسے خاموشی سے سرک جاتا ہے کہ ہمیں گمان ہوتا ہے یہ تو ہمارا اپنا آئیڈیا ہے یہ تو ہمارا اپنا خیال ہے تو دیکھئے شیطان تو جب سے بنایا گیا ہے اس وقت اسے محلت اس نے خود مانگی اللہ تعالیٰ سے الہ یوم قیامہ الہ یوم الدین یوم وقت معلوم اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے محلت دیتا ہوں پھر تجھے اور تیری ضروریت کو اور تیرے ماننے والوں کو سب کو جہنم میں داخل کروں گا تو جیسے کہ ابھی مولانا عمران صاحب نے آیت پڑھی کہ شیطان اس دن کہے گا کہ تم مجھے ملامت نہ کرو مجھے کس بات کا دوش دیتے ہو میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو نہیں چلایا تھا میں تو وسوسے ڈالتا تھا تمہارے اندر خود ذرخے زمین تھی جو میرے وسوسے کے لیے ایک بہترین انوارمنٹ اور ماحول تم نے کریئر کر کے رکھا ہوا تھا تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن جیسے آپ نے فرمایا تم بھی اسے دشمن نہیں سمجھنا یہ ہماری بھول اور ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس دشمن کو جو دوست کا روب دھار کے ہاتھا ہے ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے اور پھر اس کی وہی باتیں جس سے نبی کرن نے روکا جس سے ماباپ روکتے ہیں جس سے نماز روکتی ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز برائیوں سے بیعائی سے روکتی ہے ہماری نماز تو میں نہیں روکتی تو بھائی آپ کے والدین بھی آپ کو رکتے ہیں آپ رکتے کہاں ہیں قانون آپ کو رکتا ہے آپ رکھیں گے آمیر بھائی ایک سگنل آ رہا ہے کہ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے بریک پہ واپس آ کے ہم یہی گفتگو آگے لے کے چلیں گے لیکن کتی پیاری بات ہے کہ ہم اس کو کتنی فوقیت دیتے ہیں کتنا ہم سمجھ کر ان چیزوں کو آگے بڑھتے ہیں جیسا کہ کہا گیا کہ شیطان اگر آپ کو بہکا بھی رہا ہے تو آپ بہکاوے میں کس طرح آ رہے ہیں کیا معاملات آگے ہوں گے اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اچھا جی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے دوست کس کو بنائیں اور دوست کس کو نہ بتائیں اس میں شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمارے لیے کنڈیشن سیٹ کی گئی ہیں کہ ان قولٹیز کو ڈھونڈنا چاہیے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں انگریزی والا نہیں اردو والا جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بہت کچھ جان پاتے ہیں کہ وہ پیسے کے معاملے میں کیسا ہے ہیوملیٹی اس میں کیسی ہے کیا وہ چیزوں کو بانٹ کر سب کو سنبھال کر چلنے والا ہے ایموشنل مچورٹی ہے یا نہیں لیکن آپ اس کا جب اندازہ کر لیں تو پھر کئی لوگوں کے لیے مشکل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوستی اتنی گہری ہے اور اتنے عرصے سے جانتے ہیں کہ قطع تعلقی کرنا یا دوری بنانا آسان نہیں ہے جزا کر اللہ بہت ہی خوبصورت میں خیال میں یہ جو جذبہ ہے یہ ہم سب کے دلوں میں ہے بات یہ ہو رہی تھی یہاں پہ کہ آپ کسی کو دوست بنائیں تو کس چیز کا خیاس خیال رکھیں کس چیز کا خیاس خیال نہ رکھیں کیوں آپ کی صحبت آپ کی تربیت پر حاوی آ جاتی ہے فرانہ آپ یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی پیر پریشر کا ذکر ہو رہا تھا اتنی اچھی تربیت ہم بچوں کی کرتے ہیں سترہ اٹھارہ سال ان کو نماز روزہ دین دنیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں لیکن پھر برے دوست ان کو فوراں ہی اس راہ سے کیسے بھیکا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنی گفتگو کا آغاز شیخ سادی کی ایک بات سے کروں گی ان کی ایک کتاب ہے گلستان اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ ہمام جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں مجھے مشتخاق ملی تو میں نے اسے پوچھا کہ تیرے اندر بڑی خوشبو ہے تو مطلب بشک ہے تو کیا ہے تو اس نے کہا میں تو ایک مٹی ہوں اور مجھے پھولوں کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا تو اس لئے یہ خوشبو جو ہے یہ پھولوں سے میرے اندر آگئے ہیں یعنی مٹی کے اندر بھی خوشبو پھول کی آگئی کیونکہ وہ اس کی صحبت میں تھی تو صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو اور کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک غزہ کی مانند ہوتے ہیں ایک دوا کی مانند ہوتے ہیں اور ایک بیماری کی مانند ہوتے ہیں غزہ کی مانند وہ ہوتے ہیں جن کی ہر وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور دوا کی مانند وہ ہوتے ہیں کہ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں ہماری بات کو سنتے بھی ہیں ہمیں حوصلہ بھی دیتے ہیں اور ایک بیماری کی مانند ہوتے ہیں نے فرمایا کہ جو دو دینی بھائی ہوتے ہیں وہ دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دھوتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کہ دوستی کو اگر اچھا کرنا چاہتے ہو تو تین چیزوں کا خیال رکھو کہ دوست کو ہمیشہ اچھے نام سے پکارو اس کے ساتھ سلام میں پہل کرو اور جب بیٹھنے کی باری آئے تو دوست کو پہلے بیٹھنے کا موقع دو اور حضرت امام جعفر رحمت اللہ فرماتے تھے کہ پانچ ایسے لوگ ہیں جن سے کبھی دوستی نہ کرنا آپ فرمایا کرتے تھے وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہو وہ جو احمق ہو وہ جو بخیل ہو جو بزدل ہو اور جو فاسق ہو کہ جو جھوٹا ہے وہ ہر بات پر تسے جھوٹ بولے گا اور تیرا کام خراب کردے گا اور جو احمق ہے وہ تیرے ساتھ اچھا کرنا چاہے گا لیکن تیرا کام برباد کردے گا جو بخیل ہے وہ تجھے اس وقت دھوکہ دے گا جس وقت تجھے ضرورت ہوگی اور جو بزدل ہے وہ تجھے تنہا چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور جو فاسق ہے وہ تو ویسی تیرا دین برباد کردے گا تو ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو تو پھر کس کو دوست بناو وہ جو دانائی میں اچھا ہو وہ جو اخلاق میں اچھا ہو اور وہ جو تقوی میں کسی مقام پر ہو جب یہ تینوں چیزیں آپ دیکھو ہوگے تو پھر وہ چیزیں اپنے اندر بھی آپ کے آئیں گی ماشاء اللہ یہ کریٹیریا تو ہم نے بالکل ہی سائیڈ لائن اس لئے کر دے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ادھر تو یہاں جو ہمیں فرینڈ ریکویس بھیجتا ہے ہمارا جاننے والا ہو دور پڑے کا ایک وینٹنس ہو کسی نے ایک دفعہ دیکھا ہو کسی ایک ادارے میں ساتھ ہو آپ اس کو اپنا دوست اب کہہ دیتے تو کیا اتنا جو ہم نے عام اس کو بنا دیا ہے لفظ کو کہ جی فلانے کو ہم جانتے تو وہ ہمارا دوست ہے کیا یہ درست ہے دوسرا یہ کہ اب ہمارا ماشرک ابھی ایک مکسٹ کو اگزسٹنس کا زمانہ یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی بھی ہم اپنی قدروں کا اپنی تہذیب کا خیال رکھتے ہیں لیکن آپ کو ہر شعبہ زندگی میں مرد اور خواتین شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں تو ایک سوال جو میں علماء کے سامنے اور اس پورے پینل کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس میں پھر اہاتہ کیسا ہونا چاہیے خاص اور پہ اگر آپ پروفیشنل کالوجز میں پڑھ رہے ہیں یا بچپن میں سکولنگ میں ساتھ ہیں تو کیا لڑکا اور لڑکی کی دوستی ہو سکتی ہے ان کا خیال کیسے رکھا جائے جو اگر آپ بہت زیادہ ٹریڈیشنل یا کنزروٹیو لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف آپ کی اپنی نظر کا طریقے کارچ چیزوں کا نظریہ ہے دیکھنے کا ورنہ یہ بچے تو ساتھ شروع سے پڑھ رہے ہیں تو ان میں دوستی بھی ہو سکتی ہے یا آپس میں کھلتے کھوتے بھی ہیں ساتھ پڑھائی بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے تو میں چاہوں گی کہ اس میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی ہو اگر زوہر بھائی یہ سوال سب سے پہلے میں آپ کے پاس لے کے آؤ کہ کیا مناسب طریقہ ہے اس حد کو مقرر کرنے کا دیکھئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ آپ کی نظر ہے اور آپ کا دیکھنے کا طریقہ ہے تو سوال یہ ہے کہ دیکھنا تو انسان نہیں ہے نا فرشتوں نے تو نہیں آکے دیکھنا تو جب دیکھنا ہے اور اگر کوئی غلط نظر کسی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے بلکہ 99 کے پر پیدا ہوتی ہے اور ایک ایسا ہوگا جس کے شاید نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے جسے کہتے precautions بہتر یہ ہے کہ آپ وہ بند پہلے سے باندھ دیں کہ جس سے بات میں جا کے آپ کو جس جس کے نقصانات نہ اٹھانے پڑیں صحیح ٹھیک ہے professional life میں یہاں پر ہماری یہاں اتنا زیادہ common ہو گیا ہے کہ مرد اور خواتیر ہوتے ہیں لیکن professional life میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ عقل اور سمجھ کے کسی منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں صحیح مہاں آپ اچھا اور برا پھر بھی کسی حد تک سمجھ دیتے ہیں لیکن جو آپ کی initial life ہوتی ہے school college کی جو life یہ دو primary بھی چھوڑ دیں سکول secondary level اور college level یہ وہ زندگی کا دور ہوتا ہے کہ جو انسان کو یا گرا دیتا ہے یا اٹھا دیتا ہے اور یہاں بڑی احتیاط کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اسلام کے حساب سے اسلامی تعلیمات کے حساب سے اس دور میں انسان کو لڑکوں کو لڑکیوں کو بہت زیادہ سیپرر ٹکنشی ہے جو دوستی کا پہلو ہے اس میں رواداری خلوص آ جاتا ہے لیکن کیا اس کی وجہ سے ہم اپنے باقی رشتے ہیں اور ان کا جو احترام ہے اس کو بھی ملوزے خاتے نہیں رکھتے ہیں ہمیرے بھائی یہ ایک سوال ہے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میاں بی بی کو بھی آپس میں دوست ہونا چاہیے لیکن کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے احترام کا باقی چیزوں کے جو ایک level ہے اس میں دوستی کی گنجائش ہے دیکھئے ابھی ڈاکٹر صاحبہ فرماری تھی کہ دوست کو عزت دینی ہے نا اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بابا کو چاہیے کہ تب سے پہلے وہ اپنے بچوں کے دوست بنیں صحیح تو اس وقت تک دوست بن ساتے ہیں اب تک زوجین یعنی میاں بی بی ایک دوسرے کے دوست نہ ہو صحیح اور یہ سلسلہ اوپر سے چلے گا یعنی جو لڑکا ہے رڑکی جو میاں بی بی بن چکے ہیں اگر ان کو ان کے والدین نے دوست بنایا تھا تو اب وہ یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور دوستی کا مطلب بے تکلف ہی نہیں ہے دوستی کا مطلب بے احترامی نہیں ہے دوستی کے مطلب گالم گلوچ نہیں ہے ابے طبے نہیں ہے بلکہ آپ تہذیب شاہستگی کے دائرے میں رہ کر بھی بہترین دوست بن سکتے ہیں بلکہ میں تو یہ ارز کروں گا کہ ہر جوڑے کو جو میاں اور بی بی ہیں بالخصوص ان کو یہ تیہ کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان بہت سارے رشتے ہیں پہلا رشتہ تو حسط آدم اللہ علیہ السلام اور محوہ کے رشتے سے ہے دوسرا رشتہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تیسرا رشتہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں چوتھا رشتہ یہ ہے کہ ہم یہ بی بی ہیں اور پانچوہ یہ ہے کہ ہم دوست ہیں تو اگر خدا نہ خاصتہ کسی رشتے میں کوئی درار آتی بھی ہے کوئی کھچاؤ آتا بھی ہے تو باقی رشتے جو ہیں اس کو جوڑنے کا کام کر لیں گے بالکل صحیح اچھا جی پوری دنیا میں جب کانفرکٹ ہم تھوڑا سا بین الاقوامی امور کی طرف نظر ڈال لیتے ہیں تو جب ہم ملکوں کو تہذیبوں کو اقوام عالم کو آپس میں گتم گتہ دیکھتے ہیں کانفرکٹس دیکھتے ہیں لائیو کہیں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اکثر یہ بات آتی ہے کہ کون آپ سے مخلص ہے کون آپ کے لیے کانسپیرسیز کر رہا ہے تو ایک آیت کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے بکوز کہیں ادروائز ہم ریسزم کی طرف یا پری کنسیو نوشنز کی طرف چلے جاتے ہیں عمران بھائی یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہود و نصار کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے اس کا کیا مطلب ہے اور ذرا اسی بات کو اگر ہم اس کے ساتھی پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں گے بہن دوست کہتے ہیں خلیل کو خلیل کہتے ہیں دل کی اتھا گرائی سے پیار کرنے والا تو یہود و نصارہ کبھی دل سے تم سے پیار نہیں یہود و نصارہ یہ نہیں ہو سکتے دوسرا آپ نے جو دو تین سوال جس میں کی ہیں میں ہر پہ تھوڑی سوڑی بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات کہ دوست کا چناؤ یا کس کو بنانا چاہیے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بڑھ کر کوئی آپ کا مخلص دوست نہیں ہو سکتا آپ نے کہا سولہ سترہ سال تک نماز روزہ سارہ کچھ بعد میں دوسرے لے جاتے دوسرے لے کے جاتے یہ والدین کی کمی ہوتی ہے کہ وہ جو پروان چڑھ رہا ہے ہوئے توجہ نہ دیتے ہوئے جیسے گاڑی چلا رہے ہیں اب آپ نے ایک گھنٹہ گاڑی ڈرائیو کرنی ہے 59 منٹ آپ پوری توجہ سے چلا رہے ہیں ایک منٹ کی بھی توجہ کم نہیں ایک سیکنڈ کی بھی کم کریں گے تو گاڑی کی طرف چلی جائے گا آج والدین یہ سمجھتے ہیں آج والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو دینا تھا دے دی اب ان کا کام ہے نہیں آخری سانسوں وہ تک ہم نے دینے کی نیت کرنی ہے لینے کی نیت نہیں کرنی اور یہ جذبہ ختم کر دیں کہ میری اولاد میرے لیے ایسے کریں میری بیوی کل ہمارے ایک وقت بڑے بزرگ گزریں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ان کی مسجد میں اللہ نے کچھ موقع دیا بادشت کرنے کا مفتی تقیر عثمانی صاحب دامرکات مالی ہے کہ بھی استادوں میں سے ان کا شمار اور بڑا اللہ نے ان کو نام اور مقام دیا پچاس سالہ زندگی میں بیوی سے کبھی پانی کا گلاس تک نہیں مانگا یہ لوگ تھے زندگیوں گزارنے والے ان کی کتاب ہے اس سوائے رسول اکرم میں درخواست کروں کہ کوئی ضرور پڑھیں زندگیوں میں تبدیل ہائے گی آخری وقت جب بہت سخت صاحبے فراش ہو گئے تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کے پانی لے سکیں یا کچھ کر سکیں تو پھر اپنے پوتوں کو نوازوں کو کہتے ہیں ارے کوئی ہے جو مجھے پانی پھلا دے نام لے کر نہیں کہ اس کو شرمندگی نہ ہو اگر وہ نہ کر سکے تو شرمندگی نہ ہو اس حد تک انہوں نے پیار دیا آج گروں میں ہم نے دوستیاں ختم کر دی ہیں آپ کہہ رہے ہیں میہ بیوی دوست حضرت علی رضی طرح جب بیوی فاطمہ خاتون جنت کو تدفین کر کے آ رہے ہیں تو لکل خلیلین من فرقتن حضرت فاطمہ ایک اور آخر میں گزارش دوست بنانے سے پہلے جتنا پرکھنا ہے پرکھنے ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہو سکتا لیکن جب دوست بنا لیا ہے تو اب اس کو ازمانہ دیکھنا یہ کیسا ہے کہ اب جیسا بھی ہے اس کو ایکسپٹ کریں چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہے چاہے وہ دوست کی صورت میں ہے جن کے ساتھ ایک اہدو پر مانگ کر لیا ہے اب اس کو لے کے چلنے کی کوشش کریں جیسے کہتا ہے اپنے ارادوں کو مضبوط کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آج دوست بنائے یا اس میں تو یہ عادت ہے یا ایسے کر رہا ہے ایسے کر اس سے پہلے آپ کو پرکھنا چاہیے شادی کے موقع میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ نہیں تحقیق کی جاتی اور بعد میں کہتا ہے اس میں یہ لڑکی میں بیماری ہے لڑکے میں بیماری ہے اس لئے پیرنٹس اس کی ساری تحقیق کریں اور آخری بات کہ جو کو ایڈوکیشن کا معاملہ ہے دیکھئے جتنی حیاء ہوگی اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا میں جارڈن میں جب گیا جہاں پر غزو موتا مسلمان تین ہزار اور کفار چار لاکھ تک وہاں موجود تھے فتح اللہ نے مسلمانوں کو دی جس میدان میں ہوئی وہاں ایک عرب کو میں نے روتے ہوئے دارے مار مار کے روتے ہوئے دیکھا میں نے وجہ پوچھی کہنے گا یہاں مجھے کئی مرتبہ گوڑوں کے ہنہنانے کی وہ رحمتیں برکتیں واضح محسوس ہوتی تھی جو صحابہ اکرام نے یہاں پر آکے معاملہ کیا جب سے یہ نحوست آئی ہے وہ معاملہ مجھے دوبارہ نہیں دیکھا میں نے کہا کون سی نحوست تو سامنے کوئی ایڈوکیشن یونیورسٹری بن چکی تھی جتنا پرہیز حضر فاطمہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اونچی کوئی صفات والی حیاء والی حضور کی بیویوں سے بڑھ کر اللہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جو امت کی مائیں ہیں اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کچھ پوچھنا ہو صحابہ سے کہا جارہا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ان ماں سے جن کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام جیسے سگی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے حضور کی جو بیویاں پوری امت کی مائیں ان سے بھی کوئی نکاح طلاق کے بعد یا حضور کے وسال کے بعد نہیں کوئی کر سکتا حرام ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابًا کہ جب بھی ان سے بھی کچھ پوچھنا ہو تو پردے کی آر میں آکے پوچھنا ذَلِكُمْ أَطْحَرْ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ ہم کہتے ہیں دل صاف ہونے چاہیے یقین کریں سب کچھ ہی صفایہ ہو جاتا ہے بعد میں کہتے ہیں یہ کیا ہوا اس لیے درخواست ہے تعلیم آلہ سے آلہ حاصل کریں ہماری امی جان امی عائشہ ماہرِ طب بھی تھی ڈاکٹر بھی تھی وراثت کو بھی فقہ کو بھی قرآن کو بھی حدیث کو بھی میں کہتا ہوں شاید دنیا میں ایسی کو مثال ہو کہ ایک وقت بی ایک وقت اتنی پی ایج ڈی کسی نے کیوں لیکن مجھے بتائیں کون سا کوئیجوکیشن تھا کون سا پردے سے ہٹ کر کیا دین رکاوٹ نہیں ڈالتا دین تو معاونت کے لیے آیا ہے اور جتنی اس کوئیجوکیشن نے یقین کریں والدین جتنے دکھی ہو چکے ہیں خون کے آنسور ہوتے ہیں ذرا اس پہلو کو بھی تو دیکھیں نا خالی ان بچے کو اس بیٹی کو نا دیکھیں کہ یہ کیا چاہ رہا ہے بچہ تو انگارہ بھی اس کا کہتا ہے ہیرے کی بجائے انگارے کو پکڑ کے تھوڑا سا ہم نے موضوع سے ڈی ٹریک ہو گئے ہمارا موضوع تھا کہ کیا دوستی یا اور دوستی اگر ہے یا ساتھ میں اگزسٹ بھی کرنا ہے دیکھیں چلے کالیج اور یونیورسٹی کی بات نہیں شو بھائی زندگی میں اگر ڈاکٹر بن گئے اس کے بعد اسپطال میں ساتھ قائم کرنا ہے جو بے تکلفی ہمیں بھائی نے بڑی اچھی بات کی دوستی کے محول یا دوستانہ محول کا مطلب بے تکلفی نہیں ہے آپ کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ ہو سکتا ہے جو گریس پہ رسپیکٹ پر مبنی ہے لیکن جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ بھی اہم ہے ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا سوال فرانہ آپ سے کرنا چاہوں گی فرانہ آپ یہاں پہ ہم نے تھرواؤٹ یہ گفتگو کی کہ دوست کس کو بنائیں دوست آپ کا مشکل وقت میں ساتھ دے لیکن ہم اپنا آہاتہ بھی کریں جب ہمارے حالات بدل جاتے ہیں ہمارے پہ زیادہ پیسے آ جاتے ہیں ہم اچھی لوکیالیٹی میں موک کر جاتے ہیں تو ہم خود برے وقتوں کے دوستوں کو بھول جاتے ہیں اور کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا سامنا ہم کریں کسی پہ راز یہ نہیں دالن چاہتے کہ میں اس کو جانتا ہوں یہ یہ کبھی میرا دوست تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دو دوستوں میں سے اللہ تعالیٰ کو وہ دوست زیادہ پسند ہے جو دوسرے کے لیے زیادہ عصار کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عصار کرنے والا ہے آپ کے ساتھ مخلص ہے کیونکہ دیکھیں دوستی کی شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص ہو اور باوفا ہو اب وہ باوفا اگر پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی آ رہا ہے تو وہ مخلص ہے تو آپ اس کو عزت دیں آپ اسے پیار دیں کیونکہ آپ نے نبھانی ہے دوستی آپ اس لباس کی وجہ سے دوستی نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے کردار کی وجہ سے اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے تقوی کی وجہ سے دوستی کر رہے ہیں تو انہی چیزوں کو پرائیورٹی دیجئے جو آج کل کے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے بجائے اس کا دل دیکھیں اس کا کردار دیکھیں تو پھر وہ اچھا لگے گا اور آپ کو ان پرانے رشتوں میں جنہوں نے آپ کی اٹھان کو دیکھا ہے جو آپ کو اس وقت سے جانتے تھے اس وقت عزت دیتے تھے جب آپ کے پاس یہ مال یہ رتبہ یہ شہرت نہیں تھی وہ زیادہ آپ سے مخلص ہیں جیسے کہ فرانہ آپ نے کہا کہ عیسار کا جذبہ زیادہ جاری ہے وہ آپ سے حسد بھی نہیں کرتے وہ آج بھی آپ ان کے سامنے جائیں گے تو اسی سمپلس سٹی سے شاید آپ کو ویلکم کریں گے کالر ہمارے ساتھ ہیں جی ان کی بات سنتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے جی کبیر کیا کہیں گے آج کا آپ کا موضوع تو بہت اچھا ہے دوستی کے حوالے سے مجھے سوال بھی کچھ اسی حوالے سے کرنا تھا کہ اکثر جو میری گیترین کے دوستوں کی اس میں تھوڑی اسلامی بحث جاتا ہو جاتی ہے کہ لائکیوں سمجھنا یا فرقہ پرستی یا اس طرح سے تو اب وہ مجھے کہتے ہیں اگر میں یا علی مدد کہہ رہا ہوں یا رسم اللہ مدد کہہ رہا ہوں یا میں مزارات پہ جاتا ہوں تو وہ اسے برا سمجھتا ہوں اس وجہ سے وہ مجھ سے دوستی ختم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کیا میں اس چیز کو اپنے مطلب جو میرا عقیدہ ہے میں اس کو برقرار رکھوں یا دوستوں کی وجہ سے اپنے عقیدے کو چھوڑ دوں بلکل صحیح بہت شکریہ بڑا زبدست سوال ہے آپ کا بڑا ٹائملی سوال بھی ہے اور یہ تو آپ نے مذہبی اور دینی گفتگو کے حوالے سے کہا ابھی تو ہم الیکشن سے گزریں سیاسی آپ کے جو نظریات ہیں اس کی ورہ سے بھی کئی دوستیاں دعو پہ لگ گئی ہیں آمیر بھائی یہ سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کیا کہیں گے کس طرح گائیٹ کریں گے ہماری کالر کو آپ نے سوال کو بہت اچھی طرح سے وضاحت فرمائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں سیکھنے کا رواج کم ہے سکھانے کا رواج زیادہ ہے کیا بہت اور سننے کی جو کیفیت ہے وہ کم ہے سنانے کی زیادہ ہے تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب والدین نے بچوں کو سننا چھوڑ دی ہے بچے پھر دوستوں کے بعد جا کر جو مند میں ہوتا ہے وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہاں سے سن کے وہاں سناتے ہیں وہاں سناتے ہیں یعنی ٹرانسفر چل رہا ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ دوستوں کو ایسے ایشیوز پر بات نہیں کرنا چاہیے جس پہ ان کو رسوخ نہ ہو پہلی بات یہ ہے کیونکہ حضرت عزیل رضی اللہ تعالیٰ عنفر کا فرمان ہے صحیح بخاری میں ہے کہ لوگوں سے ایسی حدیثیں بھی بیان نہ کرو جن کے بارے میں انہیں معلوم نہ ہو کہیں نہ ہو ابھی وہ نئے ہیں اسلام قبول کر کے آئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ کسی صحیح حدیث کا انکار کر کے گناہ گار ہو جائے تو اگر دوستوں کی ایسی محفل میں جو چائے خانے پر ہو رہی ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہو رہی ہے اور آپ ایسی بات کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ پتہ ہوتا کیا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں تو وہ جیتنے کے لیے جائز نہ جائز کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہیں اللہ نے کہا ہے قرآن میں حالانکہ پورے قرآن میں ایسی کوئی آیت فقرہ موجود نہیں ہے میں نے خود سنا ہے مولوی صاحب سے میں تو میں ثبوت پیش کر دوں گا تو ایسی بحث سے مباحثے سے بچنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قیل و قال سے کثرت اس سوال سے یعنی زیادہ سوال کرنا قیل و قال کرنا اردو میں جسے ہم مباحثہ کہتے ہیں جسے ڈیویٹ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں عربی کا جو بحث ہے جسے ریسرچ کہتے ہیں جسے تحقیق کہتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی دوست کو کچھ دین کی معلومات ہیں تو وہ کوئی کوئی سوال پیدا کر دے اب وہ سوال کو تلاش کرے اور ایک اوپن مائنسیٹ ایک گروت مائنسیٹ کے ساتھ یعنی آپ بشک بحث کر رہے ہیں یا اپنا نظریات کا اظہار کر رہے ہیں آپ کی بھی جو information ہے جو wisdom ہے وہ limited ہو سکتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں آپ کی علم میں نہ ہو اور اگر اگلا بندہ اپنے reference کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہے تو بے شک فوری طور پر ہتیار دالنا ماننا بھی ضروری نہیں ہے آپ اس پر research کر سکتے ہیں اسی چیز کو آپ دنیا کی کسی بھی بحث کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں ایک اور بڑی interesting کل میں نے clip دیکھی جو viral وی بی تھی reel میں کہہ لے کہ جب خانداری جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کیا جائے یا دوستوں کی بیچ میں لڑائی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے attend کرو اس کو جس کا سب سے زیادہ جذباتی نقصان ہوا ہے جو سب سے زیادہ emotionally hurt فیل کر رہا ہے جو cerebral اور logic ہے اس کے پر آپ بعد میں آ جائیں گے لیندین کا معاملہ ہے functional چیزیں وہ بعد میں کریں لیکن جس کو تکلیف اس وقت زیادہ ہو رہی ہے پہلے حق اس کا ہے کہ اس کا مدعوہ کیا جائے یہ ایک بڑا اچھا اصول تھا جس کو لے کر ہم چل سکتے ہیں علماء اکرام کا پورے پانل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آج بھی بڑی منفرد اور بڑی comprehensive دوستی کے لیے تین اصول اللہ کے محبوب نے تیف فرمائے کہ جس کے پاس بیٹھ کر علم میں اضافہ ہو اور اس کے عمل کو دیکھ کر تمہارے اندر بھی عمل کا شوق پیدا ہو علم والا بھی ہو عمل والا بھی ہو اور تیسے نمبر پہ انسان اس کے پاس بیٹھے تو اللہ کی یاد تازہ ہوتی رہے علم میں بھی اضافہ عمل میں بھی اضافہ اور اللہ کی یاد تازہ ہوتی رہے ایسے دوستوں کو ترجیح دیں مجھے ایسا رگتا ہے یہ اصول کی بنیاد پہ تو ہم نے یہ علماء کا سیگمنٹ ہم نے یہاں پہ رکھا ہے کیونکہ ان تینوں شرائط پہ تو آپ لوگ سارے پورے اترتے ہیں بہت بہت شکریہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اور ایک دفعہ پھر جلدی سے کرت کے پاس چلتے کرت تمہاری ریسیپیز ریڈی ہو گئی ہیں آج ہی مکھنی ملائی ہانڈی بن رہی تھی اور ہم نے کہا تھا کمزور دل کے افراد اس سے دور رہے ہیں اور اس کے علاوہ میتھے میں کیا بنایا ہے میتھے میں آج میتھا میں نے چلتے 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 اور مکھنی ہانڈی کے لیے میں نے یوز کیا ڈالڈا کا ککموائل کیونکہ جہاں مامدہ وہاں ڈالڈا اور میری ماں کا بھروسہ ہے اس پر میرا بھی بھروسہ ہے زبادہ اور اس کے علاوہ صفائی کرنے کے لیے آپ نے جو اتنا مکھنی اور ہانڈی بنائی ہے زیادہ برطن استعمال ہوئے ہیں تو پیچھے آپ کے پاس کوئی اور بھی چیز موجود ہے لیمن میکس موجود ہے جو ہماری بہت مدد رہ رمضان میں روزے کے بعد کافی برڈن ہوچاتے خواتین پہ لیمن میکس کا ایک ڈراب ڈالیں اور آپ کے برطن چھمک چاہتے ہیں مرکی ہے شتر مرکی آج شتر مرک ہمیں طرف لے کے چلتے کل انشاءاللہ تعالی دوپہر ایک بجے آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ